چین اور بھارت کے رشتے سامانے نہیں ہیں تو جب رشتے سامانے نہیں ہیں تو وہاں پر چین کے دوتاواز کے لوگ کیوں گئے رسس یہ الگ بات ہے کہ بایا ہاتھ کچھ اور کر رہا ہے داہینے کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے چین گاؤں بسا رہا ہے اور موڈی جی کی آنکھوں سے چین کے پریم کی پٹی ہی نہیں اترتی موڈی جی چپ رہے بلکل چین کا نام نہیں لیتے ہیں لال آخ دکھانے کی بات کرتے تھے یہاں پر تو ان کو جھولے جھولنے سے پھرست نہیں ہے یہ سابرمتی کے تک پہ جھول رہے ہیں مہابلی پرم میں ناریل پانی پلانے سے پھرست نہیں ہے یہاں پر شہنائی سننے سے پھرست نہیں ہے اور جب بیس جعبازوں کی شہادت کے بعد وہ پہلی بار راشترپتی شی جن پنگ سے ملے تو بجائے لال آخ دکھانے کے لال شرٹ پہن کے گلبائیاں کرنے کو تیار تھے لیکن آپ لوگوں کے بیچ میں کیا پک رہا ہے اب یہ رسس کے ساتھ کیا کھچڑی پک رہی ہے یہ دیش جاننا چاہتا ہے موڈی اور چین کی پریم کتھا تو جگ جاہر ہے اور اس پریم کتھا میں اب ایک ترکونی آنگل رسس کا آ گیا ہے لیکن یہ چنتہ کا وشہ ہے اور چنتہ کا وشہ اس لیے ہے کیونکہ پہلی بار اتحاس میں چین کے راجنے ایک چین کے دوتاواز کے جو top officials ہیں وہ رسس کے headquarter ناگپور میں گئے وہ وہاں کیوں گئے رسس کوئی راجنیتک دل نہیں ہے رسس سرکار کا حصہ نہیں ہے رسس تو اپنے آپ کو گیر راجنیتک دل سانسکرتک دل بتاتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوا اور چنتہ اس لیے ہے کیونکہ اس میٹنگ کے کچھ ہی دنوں بعد چین کے مک پترے موڈی جی کی تعریف میں قصیدے پڑے یہ الگ بات ہے کہ بایا ہاتھ کچھ اور کر رہا ہے دہینے کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ابھی جنوری دوہزار چوبیس میں اس دیش کے ودیش منتری نے کہا چین اور بھارت کے رشتے سامانے نہیں ہیں تو جب رشتے سامانے نہیں ہیں تو وہاں پر چین کے دوتاواز کے لوگ کیوں گئے رسس یہ الگ بات ہے کہ یہی ودیش منتری پچھلے سال کہہ رہے تھے کہ ہم چھوٹی ایکانومی ہیں ہم بڑی ایکانومی کے ساتھ کیسے لپٹیں گے اپنی سینہ کے شورے اور پراکرم کا اپمان کرنا کوئی ایس جیشنکر سے سیکھ لے لیکن اب یاد رکھئے کہ ہوا کیا ہے دوہزار بیس کی جب بیس جابازوں کی گلوان میں شہادت ہوئی یہ الگ بات ہے کہ چار دن بعد موڈی جی نے دیش سے سیدھا سفید سپاٹ جھوٹ بولا اور بینا پلک جھپکائے کہا کہ کوئی گھوسا ہوا نہیں ہے اور کتنی بڑی وڈمبنا ہے کہ تب سے انیس کور کمانڈر لیول کی باتچیت میں میٹنگ میں چین وہی کلین چٹ لے کر بار بار دہراتا ہے کہ آپ کے پردھان منتری ہی کہتے ہیں کہ کوئی گھوسا ہوا نہیں ہے لیکن اس دوران کیا کیا اس دوران موڈی سرکار میں ہمارے پیٹرولنگ پوائنٹ جہاں تک ہم گشت کرتے تھے پیٹرولنگ پوائنٹ دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ان کو بفر زون میں ڈال دیا جرن رن نیرتک علاقوں پر ہم نے قبضہ کیا تھا وہاں سے سینہ کو پیچھے کیا گیا اور یہی نہیں صرف اکیس لوگوں کو اس دیش میں پرمویر چکر ملا تھا اس میں سے ایک میجر شیطان سنگھ تھے جن کا سمارک لڈاک میں بنا ہوا تھا اس سمارک کو بھی بفر زون میں ڈال دیا گیا اور صرف سمارک بفر زون میں نہیں ڈالا گیا اب کہا جانا اس کو شفٹ کیا جائے گا اور اس کی پشٹی بھاجپا کے خود کے کاؤنسلر نے لڈاک میں کیے وہاں کے چرواہوں نے کیے کہ جہاں تک پہلے جا سکتے تھے اب جانے ہی پا رہے ہیں سب کچھ چھوڑیے ان کا خود کا سانسد اور انہچل میں کہتے ہیں چین گاؤں بسا رہا اور موڈی جی کی آنکھوں سے چین کے پریم کی پٹی ہی نہیں اترتی ہے لیکن اس دوران سرکار نے کیا کیا جب یہ سب ہو رہا تھا سرکار نے چین کو سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بنایا اور سو بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا آپ کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے انہوں نے کچھ چھوٹی موٹی اپس کو بین کر دیا چین کے راشتپتی سے موڈی جی کی کئی اٹھارہ میٹنگ ہوئی ہے تیس بار آئے گئے ہیں وہ الگ بات ہے ان اٹھارہ میٹنگز میں موڈی جی نے دیش کے ہتھ کے بارے میں کیا بات کیے میں نہیں جانتی ہوں لیکن ابھی ایک میٹنگ ہوئی تھی ساؤتھ آفریقہ میں اگست دوہزار تیس میں اور اس میٹنگ کے بعد چین نے ایک میپ ریلیز کیا جس میں ہمارے ہی دیش کے جگہوں کا اپنے دیش میں بتا دیا گیا موڈی جی چپ رہے بلکل چین کا نام نہیں لیتے ہیں لال آخ دکھانے کی بات کرتے تھے یہاں پر تو ان کو جھولے جھولنے سے پھرست نہیں ہے یہ سابرمتی کے تک پہ جھول رہے ہیں مہابلی پرم میں ناریل پانی پلانے سے پھرست نہیں ہے یہاں پر شہنائی سننے سے پھرست نہیں ہے اور جب بیس جعبازوں کی شہادت کے بعد وہ پہلی بار راشتپتی شیجن پنگ سے ملے تو بجائے لال آخ دکھانے کے لال شرٹ پہن کے گلبائیاں کرنے کو تیار تھے تو آج سوال یہ ہے کہ آپ کی محبت کا جو چین سے کھامیازہ ہے اس کا جو کاؤسٹ ہے وہ دیش ادا کر رہا ہے اس کی قیمت دیش چکا رہا ہے اب یہ آر ایس ایس کے ساتھ کیا کھچڑی پک رہی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ ہماری بھو بھاگیا کھندتا پر ہماری سمپربتا پر چین اگر نظر اٹھا کر دیکھے گا یہ دیش جاننا چاہتا ہے اور یہ جواب آپ کو بھی دینا پڑے گا اور یہ ناکپر میں بیٹھے ہوئے آر ایس ایس کے لوگوں کو بھی دینا پڑے گا